ایک حال آپ نے پیدا کر دی پر اپنے انسیس کو لے آئے اور ہم نے وجد کی قبیت کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیسے پیدا ہو جاتی ہے اللہ صحیح پر یہ ہے کہ مندہ آپ یہ لے لے اپنی گھر میں بیٹھے وہاں ذرا ہوں کی درمیں لگائے لگاری چینی کے لیے لگائے وہاں لگا ذکر کرے نہ گوڑوں فکر کرے کونے میں بہتے ہیں اور ذکر کرے اور یہ جتنے وہ حلق سے آواز نکالتے ہیں کبھی دھر میں بھی نکالتے ہیں کبھی اگلے بیٹھ کے بھی نکالتے ہیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا کریں ہم جس کی مبارکت بھی نہیں اللہ مجھے معاف فرمائے ان کی روز ہی لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو کیوں ہم نے ہمارے کہنے سے کوئی بند کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچے نہ چاہتے ہیں اللہ کا ذکر کو سورا سنداز سے کرنا ہے کہ لوگ بچے نہ چاہتے ہیں آپ نکر کریں نہیں گھر میں بیٹھیں اپنے کمرے میں بیٹھیں بچوں کو ساتھ بیٹھائیں اور پھر وہاں اللہ ہم سبحان اللہ سبحان اللہ یا ہی تو جاں کروں پھر اس کے معنی پر غور ہو بکر کریں اس کو اپنے جن میں انسان کریں اور پھر اس کو اپنے جن کی میں ناپل کریں تو کس کا فیدا ہوگا اور میں ایک جملہ بول چکا ہوں اگر کہیں نے فل نصیب ہو جائے اللہ والوں کی تو وہ تمہیں بیٹھ کے لکھے گیا وہ پھر جلدی فاصلہ تیہ ہو جاتا ہے یا کہ فاصلہ تیہ ہم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بزر فرماتا ہے لیکن جب مقام پر پہنچے ہوئے کے ذات بیٹھ کریں گے تو وہ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں یہ اللہ تعالیٰ اس کا درم ہوتا ہے ان کو تلاش کیا کریں دونڈنا چاہیے ہیں جنوبوں کو تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لو تو پھر میرا ذکر کرو کہ آمن کھڑے ہوئے یہاں اس سے مراج یہ ہے علماء اکرام سے فرمایا کہ اگر گھرے ہوئے مجانے جن میں لگ رہے ہو تو اللہ کو ذکر کرو اب دیکھو نو آپ گھروں چلا رہے ہیں کیا آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نہیں آج اگر مر جائے تو بندہ یا حجم جا حجم یا حقیق ہو یا حقیق ہو یا سماح ہو یا باپی یا باپی اگر زبان سے یہ الفاظ پہتا رہے ضرور قاف پڑھتا رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے یہ بھی ضرور پاک بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ یہ دعا ہے یا اللہ تو ہمارے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رہن سے بھی تو دعا بھی اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں یہ دعا ہے یہ کرتا رہے اب یہ کیسے کرے گا اب بہت سے آئے کے لوگ ہیں جن کی حادث پڑھ چکی ہے کہ وہ راج کو لےتے ہیں ضرور پاک یا اللہ سبحان اللہ کیسے 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 جاتے ہیں اب جو بندہ ہے جو کہتا کہتا سو گیا ہے کیا جب وہ سورہ ہے تو اللہ کے ذکر میں شامل ہے کیونکہ بے شک شامل صبح ہوتے ہیں کیا کرے گا لا اللہ ایسا اللہ حمد رسول اللہ یا اللہ میرا شکر ہے تمہیں مجھے موت دے جس کی عطا فرمائی سویادا تھا تو ذکر سے دبان تر تھی اُن تھا تو ذکر اللہ کا کیا تو درمیان میں جو پیریل آ گیا جو سو آرے کا سوارا تھا یہ اہمانہ علا جنوبیں ان کی راتیں ایسے بلدتی ہیں کہ کروٹیں بھی لیتے ہیں انہوں ذکر کرتے ہیں اور پہنچ جنہ کے ایسے بلدے ہیں رات کو جب کروٹ لیتے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں ہمارے جنوبے میں ہوئے مرگیا آہ تھکے ہوتے ہیں ٹوٹے ہوتے ہیں بچارے ایسے کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جب ذکر کرتے ہیں اللہ کو صبحان اللہ اس طرح کے الفاظ ہوئی کیونکہ آج پڑھ گئی آج پڑھ گئی آج پڑھ گئی تو آپ جہاں بھی ہوں کہ ذکر خدا ہو جائے گا تو میلانے جنب میں تیر پر کھا رہے کھڑے ہوئے لڑھے اللہ کو ذکر کرتے ہیں اور اللہ نے فریصہ ماتھا ہے مدانے جنب میں قطرت سے اللہ کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے اثر جب بندہ قطرت سے اللہ کو ذکر کرے گا پھر اس کے اثر رہونت اور تباکر نہیں آئے گا غرور نہیں آئے گا کوئی یہ نہیں سمجھے گا میں بڑا بہاگر ہوا کا ذکر پر کھڑا رہا ہوں وہ کہے گا مولان یہ سب سے تیر کرم کی وجہ سے اس لیے اثر کر دکھ کرو پھر کوگن بیٹھے ہوئے تیر انداری کروے ہیں بیٹھے ہوئے دکھے ہوئے دکھے ہوئے تیر بیٹھ رہے ہیں وہاں بھی اثر کر دکھ کرو وہاں اللہ علیہ وسلم کے کھڑ اور اگر اپنی ذکروں کی وجہ سے حال میں ہو تمہاری کال جاری رہی جائے حال اور خال وہ لفن ہیں جو تفقہ میں استعمال ہوتے ہیں جس حال میں ہو تمہاری کال جاری رہی جائے کالا یعنی کہنے رہنا چاہیے اللہ کا ذکر جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور اللہ حقہ الہندت میں فرمایا کہ جب تمہیں ان منان ہو جائے تو پھر صحیح خشوہ خدوم کے ساتھ میری نماز بطار کرو اور اس میں ذکر کرو یہاں امام شاہی اللہ حال جائے وہ پر آتے ہیں کہ اس کا فطر یہ ہے کہ ذکروں کے ساتھ سلوارے میں لڑوئی ہوں ٹنگرارے ہوں پھر بھی نماز پڑھنا دوں گے یہ امام شاہی اپنا نظریہ ہے لیکن دوسرے اماموں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ اس طرح نہیں نماز جو ہیں وہاں اگر ختم کرنی پڑھیں تو ختم بھی ہو سکتی ہے قضاء بھی ہو سکتی ہے اگر تمہارے نماز پڑھنے میں جانے کی وجہ سے اگر دشمت آپ کو زیادہ دستان پر جا کتا ہے تو بیسر یہ ہے کہ دشمت کے مقابلے پر انسان ڈٹا رہے ہیں اللہ کا ذکر زبان سے کتر ہے یہی اس کی نماز یہی اس کی نماز ہے اس کے بعد اللہ حال جسر نے برمایا ان صلاح اللہ علیہ وآلہ مومنین کے داروں کو پوضہ نماز مومنین پر وقتے اکرلا پر اگر نماز کے اوقات ان پر نماز پڑھنا فرض ہے ویسے آگے پیچھے ہو جاتی ہے جس کی الگ بات ہے نماز جمال کی ایک اپنی اہمیت ہے اس کے لئے رضا کرنی جائے اور یہ انسان کی زندگی میں اگر دیکھو نا نماز پانچ وقت اگر ہم وقت پر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں منصوبہ پابندی آئے گی کہ نہیں آئے گی آئے گی نا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اس کا مصدر ہے ہم نماز بھی صحیح کریں وقت کی پابندی سے نہیں مڑ رہے اس لئے امام شاہدی کا یہ قول ہے کہ نماز کا وقت جہاں بھی ہو جائے ہاں میدان جنگ میں ہو جائے آپ اسے توس کون نہیں کرتے یہ بڑا سخت بہت زیادہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کے نہیں فرمائی کس لئے ہماری عمد کے لئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تُو جگہ دینا مجھل کی نماز کے لئے کیا کرنا جگہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تنام و ایڈی بلا جنام و قل بھی میری آنسے سوتی ہیں جن نہیں سوتا اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ کسی حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکرِ خدا سے خالی یہ ہمارا ایمان ہے حضور جس حال میں وہ ذکرِ خدا سے اب جو شکت جو ذاتِ درامی سونے کی حال میں بھی اپنے ذکر اللہ سے ذکر کی حال میں ہے اس کا خطلب ہے یہ بھی اللہ کی ایک منشاہ ہے اور امت کے لئے آسانی پیدا کرنی ہے کہ اگر نماز قضاء ہوتا ہے تو کیا کرتا اگر نماز قضاء ہو گئے تو کیا ہو کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سو گئے جب اُٹھے تو تورج نکل چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے کچھ فرمائے آگے کر کے نماز پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بھی نماز اس کا نیند کا رضا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانس کو نہیں پلائی نہیں ایسی قسم سیدھا نہیں فرمائی آپ نے اس قضاء پر چھوڑا اور اگلی جلالہ پر جاتا آپ نے نماز کو قضاء کرو فرمایا تو ہمیں نماز قضاء کا طریقہ بھی سکھانا تھا یہ بھی اللہ علیہ وسلم پر بڑا کرنے اپنے حضیف اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اگر ہمارے دوست ان پاس کو نیڈیٹیم بیان کرتے ہیں دیکھیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو گئے تھا سو گئے آپ کو بتا ہی نہیں چلا نماز تو یہ ان کی اپنی ذہنی اقترار ہے ہمیں اس سے کوئی غلط نہیں ہے ہم اس طرح کا سوچ نہیں سٹھے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اس نبی کے امتی ہیں اگر خوبی ہے تو آپ کا وضو نہیں جوتا تو جب وضو نہیں جوتا تو نماز سے رہ جانے کا تو سوال جیدا نہیں ہوگا لیکن یہ اللہ کی منزی ہے اللہ کی منشہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے امتیوں کے لیے ازام کو پہلے کرنا چاہتا ہے اس جسگی کے معاملات ہیں ایک بسہ ہے ہم سے کون اہتی بھی معاملات ہیں ایک صحابی کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کریں کاج ہمیں بھی ایسی بیویاں نصیب ہو جائیں اور ہماری بیویوں کو بھی ایسی طفیق مل جائیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی ترویز فرما دیں شکایت کیا کرنے ہیں اپنے شہر کے بارے میں یہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بات بہتا ہے فجر کی نماز سورج نکلنے کے بات بہتا ہے اور ہماری جو بیویاں ہیں جب وہ اپنے باپ سے یا کسی سے بہتے سے کیا چکایت کریں گے گھر میں سمجی نہیں آری وقت پہ پناہ دیگا نہیں وقت لیکن جب یہ شکایت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بڑا ریا بھئی تو ہمارے مارے میں یہ شکایت ہماری بیوی نے ہم منظمی سے آئی ہے تو شکایت بڑی اچھی ہے تو آپ کا کیا حال ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے میرا پیشہ کھیتی باڑی کرنا ہے میں رات کو کھیتوں کو پانی دیتا ہوں تو رات دیر تک جو ہے رات آج ہی ہو جاتی آج ہی زیادہ ہو جاتی ہے میں سو جاتا ہوں تو میں پہ اٹھ کے مجھے جاگ نہیں آتی تو میں اٹھ کے نماز بڑھ لیتا ہوں میرے مصطفیٰ قریم فرمال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روٹین نہ بناو لیکن جب اٹھ کو نماز بڑھ لیتا ہوں رزقی حلاق سمانہ بھی تو عبادت ہے رزقی حلاق سمانہ بھی یعنی اس کو روٹین نہیں بنا لے جائے کہ بندہ رات کو کچھ گبیاں مارتا رہے دو میجے تک بل سے اکتا رہے درامے میں اس طرح ہے دوستوں کے معافوں میں کہتا رہا ہے اچھا نماز پورے جنکلہ تو پڑھ لگا نہیں یہ غلط ہے طریقہ یہ ہے پس طرح کہ جلدی سو اور ایسا ہی ہے نا جلدی سونا چاہیے اور جلدی اٹھنا چاہیے یہ طرح کہ نماز نہ رہ جائے لیکن اگر کوئی ایسا آنسی ہو گیا ہے کام راب دیو تک پروبار میں کسی میں بند گئے اور دوبا جاز نہیں آئی تو اس نماز کو بودن کو ادا کرنا یہی طریقہ ہے اور اکتا ہونے چاہیے تو نماز پڑھا جو ہے اس کا طریقہ بنا دیا لیکن نماز مومنین پر بہت سے مقارنہ پر فرض ہے عام یوزیل حالات میں جب حالات پر دار ہوتے ہیں اس وقت اسی طرح ہی کرنی جائیے پھر یہاں ایک اور بسنا میں نے اس کے دلس میں بھی ارسی آدھا جمعہ سلاس بین جمعہ سلاس دو نمازوں کو کچھے کر کے پڑھنا زور اور حضرت اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھے پڑھنا یہ ایک مجدہ جسد ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زور کے ساتھ حضرت پڑھنے وہ اس قرآن کی نقص کے ملافت ہے یعنی آپ زور کی نماز کریں